اولڈرز ان کے لیڈرز پہ ایف آئی آرز ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ ڈیٹینشن آرڈر وقتاً فوقتاً اس وقت شروع کیے جا چکے ہیں جو کہ مختلف دور میں ہمارے لیڈرز ہمارے لوگ اندھر تھے جن میں آئی دن تک بانی چیئرمن کے علاوہ آپ خود دیکھ لیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب عمر صرف راستریما صاحب اجازت چودری صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب میاں محمود و رشید صاحب یہ لوگ بیسلس کیسز میں اندر ہیں یعنی ان کی زمانتیں ان کا بھی ڈیٹرمن ہی نہیں ہوا کہ یہ مجرم ہیں یہ ملزم ہیں اور ان کی زمانتوں کی ڈیٹ نہیں لگ رہی یعنی اتنا بڑا ظلم ہے تو ہم ان کے خلاف ان چیزوں کے خلاف چوبیس تاریخ قوم اسلام آباد جا رہے ہیں اور میں دوبارہ بار بار میں پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پورامن اتجاج ہے ہم نے اسلام آباد پورامن طریقے سے جانا ہے اور میں یہ آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرزوں ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں ان کے سٹیک ہولڈرزوں عوضہ داروں ان کے ایمین ایزوں ایم پی ایزوں فارم فورٹی فائیو کے ایمین ایز ایم پی ایزوں ان کی قیادت ہو تو آپ اگر کسی کے ساتھ فستحیت جو آپ کی عادت بن چکی ہے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے ہمارا قطن کوئی ارادہ نہیں ہے ٹکڑاؤ کا ہم نے پورامن اتجاج کرنا ہے اس کے بعد میں ایک چیز اور آپ کو ارز کر دوں کہ یہ سموگ آئی تو کچھ کم ہے اللہ کی طرف سے ہی کام ہو گئی جس طرح ائر انڈیکس کوالٹی گئی ہے ہماری ایک ہزار سے اوپر انوائرمنٹ منسٹر باہر چلی گئی چیف منسٹر جس کو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیے پہ وہ کام کر رہی ہے وہ گلے کا بھانہ کر کے باہر چلی گئی اللہ کرے ان کو گلے کی تکلیف نہ ہو لیکن یہ تو تکلیف پہ بھی جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو اللہ آپ کو صحت ہے بلکہ لیکن لوگوں کو بیجار و مددگار لاہور کو جس تختیں لاہور کے آپ وارث بنتے ہیں بیجار و مددگار لاہور اور پنجاب کو چھوڑ کے آپ چلے گئے کہاں گئے انوائرمنٹ کے وہ فرنڈز جو آپ نے دس عرب روپیہ رکھا تھا اس وقت وہ ہمیں یہ تو بتا دیا جائے کیونکہ اس کی یوٹلائزیشن کیا ہے ایک ظلم انہوں نے کسانوں پہ کی ہے اگریکلٹر ٹیکس انہوں نے پاس کی ہے اس وقت میں آپ کو سادہ زبان میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت تین اکر زمین جس کسان کے پاس ہے اس کو ایف بی آر کے پاس جانا پڑے گا اس کو وکیل کرنے پڑیں گے اس کو ریٹرن فائل کرنے پڑیں گے اس کو نوے ازار روپیہ نوے ازار میں خود اگریکلٹر بیسٹ ہوں نوے ازار روپیہ تین اکر زمین والے کی بیسک آمدن نہیں ہے اس کو نوے ازار روپیہ ٹیکس دینا پڑے گا فکس اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس دیں ہم ٹیکس دینے کے خلاف نہیں ہیں بٹ کیا آپ ایک ایسے طبقے کا جو کہ ساڑھے بارہ اکر سے جو کم زمین ہے یا ساڑھے بارہ اکر تک جو زمین ہے وہ نائنٹی سیون پرسنٹ بنتا ہے اس پاکستان کا تو آپ نے اس نائنٹی سیون پرسنٹ میں سے نائنٹی فائیو پوائنٹ سمتنگ آپ نے دون پر تمہارا ٹیکس لگا جئے جو کہ ایک ایک حد تھی ساڑھے بارہ اکر جو کہ ایک کرائٹیریا مقرر ہو چکا تھا کہ وہ لوگ مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں آپ بڑے زمین داروں پر لگائیں ٹیکس میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تو چار چار ٹیکس اور اگری کلچر دے رہے ہیں یہ اگری کلچر سوبہ لیکن ان زمین داروں پر لگائیں ٹیکس جن کی ساتھ انڈسٹریز شکر ملنے چل رہی ہیں جو جینون جن کا اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے وہ زمین دار تو پس چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظالمانہ ٹیکس آئی ایم ایف کے کہنے پر جو انہوں نے لگایا اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اسیملی میں بھی اس کی بڑی مخالفت کی ہم نے اپنی امینڈمنٹس بھی دیں ہم نے اس پہ بڑی شد و مد کے ساتھ ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جس طرح آپ کے ڈیفرمیشن بل کو بلڈوز کیا تھا اس کو بھی بلڈوز کیا ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں چوبیس نومبر کو بہت بڑا سرپرائز ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کے واپس آ جائیں ہمارا ادھر ہماری پارٹی ہمیں پلین دے گی اور میں اپنے ورکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے سٹیٹ کھولڈرز کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کی کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سب ورکر کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی تیاری کر کے آئیں ہم نے ادھر پر امن دھرنا بھی ہو سکتے ہیں دینا پڑ جائے اور انشاءاللہ تعالی ہم کو یہ نہیں کہ صبح جائیں گے اور شام کو واپس آ جائیں گے لیکن بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پر امن اتجاج ہے ہمارے پر امن اتجاج میں خلل نہ ڈالا جائے اور جو پنجاب پولیس کل سے اپنے اتکندوں پہ آ چکی ہے ہمارے ورکرز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے ہمارے ایم پی ایز ایم ایز کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے ہمارے فارم فورٹی فائیو کے جو ایم ایز ایم پی ایز ہیں ان کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے ان کے بھائیوں کو پکڑ رہی ہے ان کے گھروں کو توڑ رہی ہے ہمارے آپ ظلم یہ دیکھیں کہ ہمارے کیمپی ایفز امیر الحسن صاحب حافظ آباد ان کی زمینوں پہ انہوں نے بورٹ لگا دیا ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہی نہیں ہے ان کی جو چاول کا فصل تھا اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے یہ ظلم کر رہے ہیں تو میں یہ دوبارہ ان کو یہ کہوں گا کہ آپ ہمارے پرمن احتجاج میں بجاب گورنمنٹ خلل نہ ڈالے ان کے دن ویسے ہی گنے جا چکے ہیں امام ان کو مسترد کر چکی ہے تو میں اپنے ورکرز کو یہ اپیل کروں گا اپنے تمام عمران خان کے اپنے بانی پی ٹی آئی کے چانوں والوں کو اپیل کروں گا کہ آپ لوگ چوبیس نومبر کو آئیں پرمن طریقے سے آئیں اور ہم اپنا جو ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے ہم اپنا احتجاج چوبیس تاریخ چوبیس نومبر کو انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے تیسے لیے ورمائی کا کہ آپ کو احتجاج دنے جا رہے ہیں چوبیس نومبر کو اس حوالے سے کیا لہور اور پنجاب سے کارپوں کی سورت میں جائیں گے یا صرف وہیں جیسے کے پی کے میں کارپا آتا ہے اسی طرح یا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے ساں با پہنچا جائے گا دیکھیں نہیں بات یہ ہے کہ ہماری لاہور کی قیادت ہے ہماری پنجاب کی قیادت ہے ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے کیونکہ ساڑھے بارہ کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور اس میں آپ خود دیکھیں کہ اس وقت جو فستائیت کا جو حال ہو رہا ہے رات سے آپ کو بھی پتہ ہے ہمارا ایک سو پانچ بندہ تو صرف لاہور سے اٹھا لیا گیا ہے اب ہمارا پلین ہمیں دینا ہے ہماری پارٹی نے لیکن ہم انشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں سے ہم انشاءاللہ اپنے اپنے حلقوں سے پرامن طریقے سے نکلیں گے دیکھیں ہماری پارٹی کی یہی ہدایت ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے اور پرامن رہ کے یہ ایک ہماری دیکھیں ہماری ایکٹیویٹی ہے اور ہمارے دو سال ہو گئے ہیں تقریباً آپ خود اندازہ لیں کہ عمران خان کتنے بیسلس مقدمات میں ہیں کہ ان مقدمات کا بھی کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں جس مقدمہ کا نیچے فیصلہ کرتے ہیں اوپر وہ اٹھ جاتا ہے پرسکیوٹر پیش نہیں ہوتا زمانتے ان کی لٹکی ہوئی ہیں آپ خود دیکھ لیں جو لاہور میں ہماری لیڈرسیپ جن کا میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا کیا حال ہوا پڑا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ یہی پلین ہے کہ ہم اپنے اپنے ڈسٹ جو اس وقت آپ کے اطلاعات کے سائیت ہو رہی تھا اس نے ہوا نہیں دی رہے ان لوگوں کو کہ ہم آپ کا یہ جو ملت عمل ہے اس پر رد عمل کیلئے کیا کریں کیا آپ اس سے اطابق نہیں دے رہے کہ وہ یہ اس جواز کے ساتھ کیا آپ کے پاس اصلاح ہو سکتا ہے آپ کے قابلوں کو لوگ کیا آپ کے تراشتہ ہیں دیکھیں نہیں باز یہ ہے کہ اللہ معاف کرے پرامن میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پرامن جماعت ایک پرامن پارٹی جو فیڈریشن کی نمائندہ پارٹی ہے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی فستائیت کو روک لیں عوام کے رد عمل کیا ہوتا ہے عوام ڈنڈے کھاتی ہے اور آگے سے ان کے پاس جو پتھر جو نیچے پڑے ہوتے ہیں وہی انہوں نے پھینکنے ہوتے ہیں کو فیڈ عوام کے پاس ہمارے پاس کہاں سے اصلاح نہیں ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس کرتے ہیں اس ملک کے ساتھ جو اس ملک کے ساتھ وہ کر چکے ہیں اب اس سے آگر نہ چاہے ہمارے یہ مطلب کہ آپ نے وہاں بیٹھنا ہے یہ کلیر ہے لیکن کہ مزاروں لوگ آئے کے پکڑے جائیں گے سمجھ جائیں گے وہاں پر بیٹھنے کا کوئی انتظام مظاہرہ آپ کے ذرے میں کوئی نمکہ آئیے تو اگر کن دن بیٹھنا پڑتا ہے وہاں پر دیکھیں خائشہ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جو کہ دو سال سے اتجاج میں ہے ہمارا ہر ورکر یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور ہم نے کس طرح اس کے ساتھ نبر و آزماء ہونے ہیں اب بعد کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنی جو پالیسی ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے انشاءاللہ ہمارے لوگ ادھر جائیں گے بیٹھیں گے بھی سہی اور ان کا سارا انتظام بھی مکمل ہوگا دیکھیں وکیل کا پیش ہونا ایک کو غیر مقابلہ بھی مکمل ہوگا ہے لیکن آج زہیر عباس کوکر صاحب اور عضا قرآن صاحب کے ایک دو حلقے میں ایک الیکشن ٹرپیونر نے کام کیا ہو وہاں پر زہیر عباس کوکر کے وکیل بھی پیش نہیں ہوئے اور بھر بعد میں یہ صدا کرنی ہے کہ اسے بہت بھی کر دی جائے دیکھیں وکیل کا پیش ہونا ایک کو غیر معمولی بات نہیں ہے وکیل کے پیش ہونے میں پیچھے کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کسی اور تاریخ ہو تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وکیل پیش دیکھیں ہمارے آپ کی رہے ہیں تینوں باتیں مختلف ہیں ایک تو ہماری سوچ پورے پاکستان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے پہلی بات پاکستان تحریک انصاف کی جو سوچ ہے وہ ایک ایک ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے اس کی پنجاب میں پنجاب کی میں پہلے خائش صاحب کو ارز کرتے ہو کہوں کہ کچھ ہماری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے دیکھیں آپ اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ایک ارز کر دوں میری یہ بازرہ غور سے سن لیں جب بھی ہم تیاری پنجاب میں کرتے ہیں یا پاکستان میں ہمارے اتجاج کی تیاری ہوتی ہے جن کا کوئی نمائندہ کھڑا ہو کے بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کر دیتا ہے نو مئی نو مئی نو مئی نو مئی شروع کر دیتے ہیں نو مئی کا بیانیاں انہوں نے پکڑا ہوا ہے جو کہ آٹھ فیبرری کو دفن ہو گیا تھا اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ نو مئی کے آپ بنائیں جوڈیشل کمیشن بنائیں ہمارے پاس بھی ثبوت ہے تو یہ کیوں نہیں بناتے ہیں ان کے پاس یہ سارے ان کے پروپیگنڈے میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اور کچھ نظر نہیں آتا یہ صرف یہ نو مئی کو سامنے لے کے آ جاتے ہیں اور نو مئی کا وہ ایک گڑا گڑایا ان کا جو ایک بیان ہے وہ آ جاتے ہیں پنجاب کی اور کیپیگی کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے پنجاب کی تیاریاں اسی طرح ہیں پنجاب میں آج دن تک کوئی ہمارے اتجاج فیل نہیں ہوا آپ خود دیکھیں کہ دو سال ہو گئے ہیں پنجاب کے عوام پنجاب کے ایم پی ایز ایم ای ایز اتجاج میں آپ اگر دیکھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کے لوگ ان سے نہیں نکل رہے جب میہ نواز شریف آئے تھے دوہ دار ساتھ میں ایک بندہ نہیں نکلا تھا سنگل میل اچھا اس کے بعد آج جو آپ نے بات کی ہے ہمارا کوئی جہاد کا نعرہ نورہ نہیں کوئی ادھر نعرہ نہیں لگا ہم ایک پارٹی ہیں ایک سیاسی پارٹی ہیں فیڈریشن کی پارٹی ہیں اور ہم اپنا ایک اتجاج کرنے جا رہے ہیں پرمن ہم ان کو دوبارہ کہتے ہیں کہ ہمارے پرمن اتجاج میں خلال نہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے پارٹی کے صدر آئے جو بیس لائیز ساپ آپ کی اپنے پارٹی کے سینئر سے حصہ دانا ہے اپنے پارٹی کو اتجاج میں کہاں سے شرک ہوئے گا گا کہ اب جار سے بھی گھلے گا کہ اللہ حال سے اکابل لے کریں اور دوسرا آپ نے ابھی بات کی کہ کوئی آپ کی کمائندہ جو اس جس کو ربس کرتے تھے اور آپ کی پارٹی کے ساتھ میں رہنا ہوں تو ان نے کہا کہ یہ ڈیسٹ کر دی کریں اور آپ کو باہر سے پرلی ہو رہے ہیں انہوں نے کہا میں سب جانتے ہیں دکھائی جی دیکھیں بعد یہ ہے کہ چودری پرویز الائی صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہمارا رابطہ ہے ہمارے وہ پریزیڈنٹ ہیں تو ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان کے سکشن پا قیدہ ہم لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گجرات کے بارے میں بھی جو ان کے اپنے ادھر سٹیک ہولڈرز ہیں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے اور ان کے مطابق گجرات سے انشاءاللہ بہت بڑا کافلہ نکلے گا میں میرا خیال میں پہلے خواہی صاحب کی بات میں آرز کر چکا ہوں کہ ابھی کچھ چیزیں ہیں جو ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے لیکن یہ ہے کہ چوبیس نومبر کو ہم انشاءاللہ آہ جا رہے ہیں اور ادھر دمازم مست کلندر بھی ہوگا انشاءاللہ جی جی دیکھیں یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں یہ بات بھی کہ یہ بڑا یہ نہ سارے پروپے گنڈا ہے جب ان کے پاس ہمارے مخالفین کے پاس کیونکہ نہ عوام کی ہمترتی ہے نہ ہی وہ لیگل طریقے سے اس گورنمنٹ میں ہیں تو وہ پروپے گنڈا کرتے ہیں اپنی بجائے اپنی کارکردی کی بجائے ان کی توجہ پاکستان تحریک امصاف پہ ہے دیکھیں علی امین گنڈا پور کہیں سے بھی بھی نہیں بھاگے لیاقت باغ سے جب وہ واپس گئے تو پہلے لیاقت باغ میں جب پولیس اور لوگ ادھر پہنچ گئے تو اس وقت وہ کال آف کرنا پڑا ہمیں جو ہمارا ذرنہ تھا ہمارا جو ٹائم تھا ہم نے کہا کہ اس کو اب کال آف کر دے ہمارا اتجاج ریکارڈ ہو گیا جو ڈی چوک والا معاملہ ہے وہ تو انہوں نے کرمینل ایفنس کیا ہے دیکھیں چار ادھر ہاؤسز ہیں کیپی کی آوس ہے پنجاب آوس ہے سندھ آوس ہے اور بروچستان آوس ہے وہ ان سبائی گورنمنٹ کی ٹیریکٹریز ہیں اس پہ انہوں نے حملہ کیا اور وہاں سے ہمارا سی ایم نکلا اور انہوں نے گرفتاری سے بجنا تھا اور وہ چھپے یہ تو وہ ایفنس ہوا ہے کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا انہوں نے جو دو سوبوں کے لڑانے کی کوشش کی کہ ہمارا الیکٹڈ آہ چیف منسٹر تھا جس کا کیپی کی آوس جو کہ اس سوبے کی ملکیت ہے بغیر نوٹس دیئے یہ اسلام آباد پولیس دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ٹرانسپورٹ انہوں نے بند کرنی ہے ہیں یا ٹرانسپورٹرز پہ انہوں نے ظلم کرنا ہے جو ٹرانسپورٹ ہے آہ اس کی اڈوں کی جو ریجسٹر ٹرانسپورٹ ہے پہلی بات ریجسٹر ٹرانسپورٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے لیے لوگ ولنٹیئرلی نکل رہے ہیں یہ جو پبلک یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی آپ بھول چکے ہیں آٹھ فیبرری کو جب لوگ خود گھروں سے نکل کے لوگوں نے ووٹ دیئے تھے اس وقت ٹرانسپورٹ کہاں تھی تو ٹرانسپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ خود نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان اسلام آباد خود پہنچے گا جی اب ٹرمپ ٹرمپ جی جگیا ہے تو ٹرمپ کو مبارک بات بھیجی گیا ٹرمپ کو مبارک بات بھیجی گیا